اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج تاریخ ہے پانچ نومبر دوہزار چوبیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت اہم ترین اجلاس یعنی جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا اجلاس جاری ہے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے کون کون شریک ہے اس سے متعلق آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آرمی ایکٹ میں گزشتہ روز ترمیم کی گئی وہ ترمیم دراصل کیا ہے اگزیکلی اس کے الفاظ کیا ہے یہ بھی کچھ ہم نظر دھرائیں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ دو ججس کے خط کے بعد اب جشت یعنی خان آفریدی بھی کیا ایکسپوز ہو گئے ہیں کیا وہ بھی اپنی ایک لائن پہلے ہی ہفتے میں کلیر ڈرو کر چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ خوش فہمی میں رہنا باقی ہے اس میں متعلق بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ اس لمحے میں جس سکت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کری ہوں دن سوا تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کا چھبیسی آئینی ترمیم کے بعد پہلا اجلاس چیرمن جی سی پی جسٹس یعنی خان آفریدی کی سربراہی میں جاری ہے آدھا گھنٹہ اس اجلاس کو ہو چکا اس اجلاس کے اندر فاروقش نائک حکومت کی جانب سے شیخ افتاب حکومت کی جانب سے اس کے علاوہ اپوزیشن کی جانب سے عمر ایوب اور شبلی فراز اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارل ریٹرڈی جنرل منصور عثمان آوان سپریم کورٹ کے چار جریز اور بار کے نمائندے اختر حسین شریک ہیں جسٹس منی بختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے پہلی مرتبہ جب سے چھویسری آئیڈی تنمیم ہوئی پہلی مرتبہ فیس کیا ہے جو حکومت ہے اس کو انہوں نے کیا فیس کیا ہے ان فیکٹ حکومت نے ان کو فیس کیا کیونکہ ان دونوں ججز کو سوپر سیٹ کر کے ویڈاوٹ اینی اینی پرٹیکلر ریزن ان دونوں ججز کو سوپر سیٹ کر کے جسٹس یعنی خان آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ان دونوں ججز نے آپ سے کچھ دن پہلے یعنی 31 اکتوبر کو خط لکھا چیف جسٹس یعنی خان آفریدی کو اور ان کو کہا کہ آپ جو اجلاس ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا وہ بلائی ہے انہوں نے جب وہ اجلاس نہیں بلائیا جمع نہیں ہوئے ججز آپس میں تو جسٹس منی بختر کی چیمبر میں یہ اجلاس ہوا اس کے منٹس آف تا میٹنگ سامنے آئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چیف جسٹس یعنی خان آفریدی کے بغیر ججز میٹنگ جسٹس منی بختر کے چیمبر میں ہوئی میٹنگ منٹس کے مطابق چیف جسٹس یعنی آفریدی نے کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائیا تو دوسرے جسٹس نے اپنی میجورٹی سے ایکٹ کے مطابق بیٹھ کر یہ اجلاس کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ فوری نویت کا معاملہ تھا یعنی 26 آئینی ترمیم کا جس میں ارجنسی تھی تو اس وجہ سے جسٹس منی بختر کی ہی چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس بلائیا گیا جسٹس کمیٹی اجلاس میں 26 آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں چار نویمبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ ہوا کمیٹی نے درخواستوں پر سمات کا اکسریرتی فیصلہ دیا معاملہ ریجسٹرار کو بھیجوایا لیکن ریجسٹرار نے ان دو جسٹس کے اکسریرتی فیصلے کو کسی بھی خاتے میں نہیں لائیا اور جیسے کہ چیف جسٹس یایا افریدی نے شرکت نہیں کی نہ ہی وہ یہ اجلاس اٹینڈ کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ مقدمہ کل یعنی چار نویمبر کو فکس نہیں ہو سکا اور پھر ہم نے دیکھا کہ چار نویمبر کی رات کون کونسی قانون سازیاں آئیں جب یہ کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائیا تو ان ججز نے اس میں چیف جسٹس نے شرکت نہیں کی تو ان ججز نے خط لکھا جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یایا خان افریدی ہے ان کے نام خط میں یہ کہا گیا کہ 31 اکتوبر کو آپ سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلانے کی درخواست کی اجلاس میں چھبیسی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کرنے پر غور کرنا تھا توجہ دلانے کے باوجود یہ جو اجلاس ہے یہ آپ نے نہیں بلائیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جسٹس منی بختر کے چیمبر میں ہم ججز اکٹھے ہوئے اور ہم نے یہ اجلاس کیا اور ہم دو ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کر چھبیسی آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہم چند دن پہلے یہ بات کر چکے کہ پروپرائیٹری کی ڈیمانڈ یہ ہے کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤزلس ریجسٹرار نے جاری نہیں کی چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم ججز نے یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن ٹو کے تحت ہم ججز نے خود یہ اجلاس بلایا دو ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ چار نویمبر کو فل کورٹ فیصلہ سنے گا اور یہ معاملہ کاؤز لسٹ میں مقرر کر کے پبلک کرنے کا جو کلیے بجوایا گیا ریجسٹرار کو اس کے علاوہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو دونوں ججز ہیں انہوں نے کہ اکتیس اکتوبر کے جو منٹ آف تا میٹنگز ہیں ان کو ہم نے کہا ریجسٹرار کو کہ وہ اس کو پبلک کریں لیکن ریجسٹرار نے ایسا نہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بتایا تھا بلایا تھا لیکن آپ نے جو ہمارا یہ خط ہے یعنی آج کل گزشنہ روزیہ خط لکھا گیا ہے اس کے مطابق کہ ہم نے تین دن پہلے اجلاس بلایا چار نویمبر کو مقدمہ فکس ہونا تھا لیکن آج مقدمہ فکس نہیں ہوا کل ہی کے دن سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم ترین میٹنگ کی بھی خبر ہے وہ یہ کہ جسٹس یایہ خان آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان سے اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طالر کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے وفاقی وزیر قانون جو کہ ایک سیاست دان ہے وہ کس کپیسٹی میں ملے یہ نہیں معلوم لیکن اس اجلاس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ممکنہ قانون سازی تھی اس وقت ممکنہ تھی بعد میں جس طریقے سے کی گئی ربر سٹیم وہ ہم نے دیکھی اس کے قانون سازی سے متعلق چیف جسٹس کو کانفیڈنس میں لیا گیا یعنی اب آپ نے اس شخص کو جس کے سامنے قانون سازی کی لگیلٹی کا معاملہ آنا ہے اگر انہوں نے مقرر کر کے سننا نہیں بھی ہے تو کم از کم بینچ بنانے اور کیس کے تقرر کا معاملہ تو ان کے سامنے آنا ہے ان صاحب سے آپ بیٹھ کر قانون سازی کی اوپر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ بھئی ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں آپ خاموش رہے ہیں ہم جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں آپ خاموش رہے ہیں ہم ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں آپ نے خاموش رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا کہ ہم پریکٹس ایڈ پروسیجر کمیٹی کو تبدیل کر رہے ہیں تو پھر آپ جسٹس منیب اختر کے لیے کوئی سٹینڈ نہ لے لینا جسٹس منصور علی شاہ کی طرح ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ہم نے ان کے لیے کی تھی وہ پھر بھی ہر جگہ دوبارہ آ جاتے ہیں آپ نے انہیں دوبارہ شامل کر لیا ہے تو حضور یہ دیکھئے ہمارے ہاتھ اب مت کیجئے گا ورنہ ہمیں ایک اور ترمیم لانی پڑ جانی ہے ورنہ ہم نے بیٹھ کے رات و رات آدھے گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی قانون سازی کر کے آپ کو بھی فارغ کر دینا ہے تو اس وجہ سے پھر خاموشی چھا گئی اب گزشتہ رات ہی جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی لوگ اس کو صرف اس حد تک دیکھ رہے ہیں یا ہر شخص اس حد تک دیکھ رہا ہے کہ جو وزیراعظم کا آرمی چیف لگانے کا اختیار ہے تین سال کے لیے اس میں تین کے لفظ کو پانچ سے ریپلیس کر دیا گیا لیکن میرے نزدیک سیکشن ایٹ سی زیادہ جو خطرناک سیکشن ہے وہ ہے اس میں جو ابھی تک میں سمجھ ہوں وہ یہ کہ جو چیف ایک تو آرمی چیف کی جو عمر کی حد تھی چو سٹھ سال اس کو ہٹا دیا گیا ہے اب اس کے بعد آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ جتنے عرصے تک ہو سکے وہ ممکن ہے میں آپ کو ایکزاکٹلی بتاتی ہوں کہ اس ایکٹ میں ہے کیا یہ تقریباً چار کلاوزز پر مشتمل ایکٹ ہے آپ کو پتہ ہے پہلا جو بھی کلاوز ہوتا ہے جب ایکٹ امنڈ ہوتا ہے تو اس میں ایکٹ کا نام ہوتا ہے تو اس ایکٹ کا نام ہے پاکستان آرمی ایمینڈمنٹ ایکٹ 2024 جو کہ ایمینڈمنٹ کی گئی ہے آرمی ایکٹ 1952 اس کے بعد دوسری کلاوز کے اندر کلاوز 1 کی سیکشن 2 کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اس کا اطلاق ایک طرح سے ماضی میں ایسا ہوگا کہ اس کو ہمیشہ سے یعنی جو آج ترمیم ہوئی اس کو 1952 سے آرمی ایکٹ کا حصہ خیال کیا جائے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ریٹروسپیکٹیوٹی اس کی کر دی ہے ایکٹیویٹ کر دی ہے آپ نے اس کو پرو ایکٹیوٹیوٹی کر دیا ہے تو کیا اس کی وہ جو ریٹروسپیکٹیوٹی ہے وہ تباہم تر ماضی کے بھی آرمی چیف پر لگے گی ہے یا صرف موجودہ جو سرویسی چیفز ہیں ان پر اطلاق ہوگا تو اطلاق کے لیے عرض ہے کہ موجودہ نے اپنے لیے یہ قانون سازی کروائی ہے ماضی والوں سے نہیں ہوا کرتی اس کے بعد کلاوس ٹو ہے آرمی ایکٹ کا سیکشن ایٹ اے جس کے سب سیکشن ون کے اندر ترمیم کر کے جو ٹرم ہے چیف آف سرویسی چیفز کا اس کو تھری ایئرز کر دیا گیا یعنی وہاں پر تین کے لفظ کو ہٹا کر تین کے ہنسے کو ڈجٹ کو ہٹا کر پانچ کر دیا گیا اس کے علاوہ جو آرمی چیف ائر چیف اور نیول چیف ہیں ان کی مدت یوں بڑھ کر تین سے پانچ ہو گئی کلاوس ٹری بھی اسی قسم کا ہے کیونکہ اس میں باقی سرویسی چیفز کی بات ہے تو صرف جو ٹری سے ورڈ ہے وہ فائف کر دیا گیا ہے اب کلاوس ٹور ہے سب سے امپورٹنٹ سب سے اہام ترین جس میں سیکشن ایٹ سی کو کوائٹ کیا گیا ہے اس کی ترمیم ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور مدت ملازمت کی حد جو آرمی ایکٹ اور اس کے تحت رولز میں درج ہے ان کا نفاظ آرمی چیف پر نہیں ہوگا نہ ہی آرمی چیف کے تقرر دوبارہ تقرر یعنی آرمی چیف کی جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ اینڈ ایکسٹینشن یعنی آرمی چیف کے تقرر دوبارہ تقرر یا توسی پر ان حدود کا جو عام جرنیل کی ہوتی ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی آرمی چیف کے پاس وہ تمام تر اختیارات ہوں گے جو ایک ادارے کے سربراہ کے سپسالار کے طور پر ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنے آرمی چیف اپنی مدت ملازمت کے دور میں جو آرمی چیف ہوں گے وہ بطور جنرل پاکستان آرمی میں کام کرتے رہیں گے یعنی ایکول ان کا رینک ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اگر انہیں اب میں اس کی آپ کو وجہ سمجھاتی ہوں جو باقی جرنیل ہیں نا آرمی کے ان کی عمر چو سٹ سال ہی ہے جس میں جو جو جوائنٹ چیفز ہیں وہ بھی شامل ہیں یعنی جوائنٹ چیفز نے بدلتے رہنا ہے اپنے تین سال پورے کر کے ان کی اپوائنٹمنٹ دوبارہ ہوگی لیکن جو سرویسز چیفز ہیں یعنی چیف آف آرمی سٹاف جیسے ابھی جنرل آسیم منیر ہے اس کے علاوہ چیف آف نیول سٹاف ان تینوں چیفز کی جو مدتے ملازمت ہے اب جب وزیراعظم مشاورت سے آرمی چیف لگائیں گے تو وہ لگیں گے پانچ سال کے لیے اگر دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہوگی تو وہ پانچ سال کے لیے ہوگی اور ان کی اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ این ایکسٹینشن فور دہ فائی ویئرز ہوگی یعنی اگر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو موجودہ وزیراعظم اور موجودہ حکومت سمجھے کہ دوہزار ستائیس انتیس نویمبر دوہزار ستائیس کو بھی مزید ایکسٹینشن دینی ہے تو ان کی ایکسٹینشن پھر انتیس نویمبر دوہزار بتیس اور اس سے بھی آگے جب تک کہ شاید ان کی زندگی ہے تب تک ان کی ایکسٹینشن بھی ممکن ہے اس ایکٹ کے تحت کی بات کریوں مثال کے طور پر اس کے علاوہ جو یہ لکھا گیا ہے نا کہ سیکشن ایٹ سی کے اندر کہ جو آرمی چیف ہے وہ مدت ملازمت کے دوران بطور جنرل پاکستان آرمی میں کام کرتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی سارے جرنیل ہیں انہوں نے تو چونسٹ سال کی عمر تک اپنی جو مدت ملازمت ہے اس کو پورا کر کے ریٹائر ہو جانا ہے اب جب انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اور آرمی چیف فار ایکزامپل ستر سال کا بھی ہو جاتا ہے بہتر سال کا پچتر سال کا تو بھی وہ بطور جنرل کے رانگ پہ رہے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا تو جنرل کے جو حد ہے اس سے عمر اوپر ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو شامل کیا گیا ہے اس کلاؤز کو اس سے پہلے جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقے کار تھا اس میں حد لکھی گئی تھی چونسٹ سال جیسے چیف جسٹ کی پیانسٹ سال ہوتی ہے لیکن اب اس کو تین سال بڑھا دیا گیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو ایکسٹینشن ہی کہہ سکتے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے دفاع خواجہ آصف لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب کو اس وقت کیسے ایکسٹینشن ملی تھی پھر زیاہ کا ٹائم کا وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ مسلم لیگ نون کو تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی زیاہ سے ان کی تھوڑی پرسنل لیول آ جاتی ہے کیونکہ وہاں کی تو وہ پیداوار ہیں پھر وہ آگے آتے ہیں مشرف کی بات کرتے ہیں پھر وہ عمران خان کی مثال دیکھے باجوہ کی بات کرتے ہیں باجوہ کی بات کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ایسے فردے واحد کے لیے ایکسٹینشن کی گئی لیکن دیکھیں ہم نے فردے واحد کے لیے ایکسٹینشن نہیں کی ہم نے تینوں چیفز کو ایکسٹینشن دی تو یہاں پر آ کر وہ بدنیتی ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ڈبل کر رہے ہیں دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے ججز کو بغیر وجہ بتائیں نئے علاقر لگا رہے ہیں وجہ آپ بیک لوگ کی بتا رہے ہیں سب کو پتا ہے مجورٹی ختم کرنی ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر اچھے ذہن اگر کام کر رہے ہیں جن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت تنقید کرنا پسند ہے کوئی بھی فیصلے پڑھنے کی جورت نہیں کرتا نہ ہی حمد کرتا ہے کسی کو ذہمت ہی نہیں ہوتی تو اگر آپ پڑھ کے صرف کنڈکٹ سے دیکھ لے تو آپ کو پتا چل جائے گا کون سا جج بہتر اور میں تو حیران ہوں اس وقت جو جو جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں اگر جسٹ سمین الدین خان کے نام پر غور ہونا ہے تو ان کے نام پر کیا کہہ کر غور ہوگا کہ مطلب ان کی کیا کمپیٹنس ہے انہوں نے آفی شہربانو کیس بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے ملیٹری کوٹس کا کیس پچھلے ایک سال سامنے لگایا اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پائی یہ ان کی کمپیٹنس ہے اور یہ ان کی بہت بڑی کمپیٹنس ہے جس کی وجہ سے وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر ہونے چاہیے تو اب بیٹھ کر یہ جو کچھ بھی تیہ ہو رہا ہے اس کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو بھی کیا وہ فرد واحد کیلئے تو نہیں کیا دیکھیں پورے ملک کو برابر برباد کیا جا رہا ہے فرد واحد کیلئے نہیں ہو رہا تو اس وقت جو بھی حکمران ہے ہمارے ہماری بدقسمت ہی ہے کہ جب کوئی جیل میں ہوتا ہے جیسے ابھی عمران خان جیل میں ہے تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن بہت سے لوگ خیال کرتے کہ وہ باہر بھی آئیں گے تو ایسے ہی ہوں گے وہ چاہتے تو ڈیل کر لیتے لیکن اس ملک میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا اب موجودہ جو مسلمی قنون ہے ان کا خاصہ رہا ہے جب حکومت سے نکلے ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے اپنے ورکرز کو مار کھانے کے لیے ملک کے اندر چھوڑ دیا انہوں نے سہا کچھ بھی کیا کچھ پکے ان کے ساتھ رہے کچھ ہٹ گئے اس کے بعد جب بھی واپس آئے ڈیل سے واپس آئے ڈیل سے واپس آ کر عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کی سیم پیج پر رہے جیسے ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی مرضی ان کی جھولی میں ڈالی جیسے آپ نے ابھی چیفز کی ایکسٹینشن دے دی اس کے بعد ان کو لٹرلی کوڑے کی طرح کوڑے دار میں پھینگا جاتا ہے اور وہ پھر سیاسی شہید بنتے ہیں پھر عدالتی شہید بنتے ہیں سارا ملبہ عدالتوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر واپس آکے انہی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بغیر کوئی لائن ڈرو کیے مطلب اس مرتبہ تو حد ہوگی وہاں سے بن کر مساودے آتے ہیں اسیملی کے روز موطل کر کے کارور سازیاں پاس کرائی جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ بعد میں جا کے شفافیت کی بات کریں گے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خواہ وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ کچھ غلطی کر رہے ہوں تو اس کے بعد وہ ان کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں اور میں وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر کل عمران خان آئیں گے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر ان کے بھی فالورز اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے اوپر یا اس ملک کے ساتھ ظلم تب ہی نظر آتا ہے جب وہ خود سفر کر رہا اور اوورال کوئی بھی حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتا تو یہ جو تفریق ہے یہ بھی بڑی اور ہم نے آج دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جو خط منظر عام پر آیا اس خط کی صورت بھی ججز کی تفریق واضح ہو رہی ہے دوبارہ سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس یایہ خان آفریدی اگر ابھی تک کوئی شک تھا کہ وہ انتظامی سطح پر کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے تھے یا آپ نے ججز یادلیہ کے لیے کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے تو کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سٹریٹ اوے کھڑے نہ وہ ہو رہے ہیں اسٹریبنشمنٹ کے سامنے نہ انہوں نے ہونا ہے بلکہ ان کو الٹا اعتماد میں لے کر کے سارے چیزیں کی جا رہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گی اب تک کیلئے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ